اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھس وید شاہ زیب آج ہم نمبر تھیوری کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا کورس ہے انٹرڈکشن ٹو نمبر تھیوری اور تھیوری آف نمبر نمبر تھیوری میتھمیٹکس کا کورس ہے جو کہ امپورٹن سمجھا جاتا ہے انٹیجرز کو اس میں ڈیل کیا جاتا ہے اس میں فریکشنز ویلیو نہیں آئیں گی یعنی 2.3 3.5 اس طرح کے ویلیوز نہیں آئیں گی صرف یہاں پہ انٹیجرز کو ہی ڈیل کیا جائے گا یہ ساری کی ساری نمبر تھیوری سیٹ آف انٹیجرز یعنی زی پہ بیس کرتی ہے یہاں پہ اس کورسز کے جو بیسی کے ہیں وہ 3 نیمز ہیں ڈیفرنٹ 3 نیمز سے اس کو جانا جاتا ہے فرسٹ ون ہے جی نمبر تھیوری یا تھیوری آف نمبر سیکنڈ ہے تھیوری آف نمبر اور 3rd ہے ڈیویزی بیلٹی تھیوری یعنی اس تھیوری میں زیادہ تار ہم ڈیویزن کو ڈسکس کرتے ہیں تو ڈیویزن آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ ہم صرف اور صرف انٹیجرز کو ڈسکس کریں گے تو انٹیجرز کو ہی ڈیوائیڈ کیا جائے گا انٹیجرز ہی ایڈ ہوں گے انٹیجر ہی سبٹریکٹ ہوں گے تو زیادہ اس پہ جو فوکس ہے وہ ڈیویزن پہ کیا گیا ہے تو ڈیویزن کیسی ہوگی جب یہاں پہ ہمارے پاس پوائنٹنگ ویلیو نہیں ہوگی فریکشنز ویلیو نہیں ہوگی پھر ڈیویزن کیسی ہوگی جو کمپلیٹ ڈیویزن ہوگی یعنی جو ریمینٹر بچے گا اگر اس کو ڈیوائیڈ نیکسٹ ڈیوائیڈ نہیں کر پائے گا تو وہ ایسے ہی لکھا جائے گا نہ کہ اس کو مزید ڈیوائیڈ کر کے پوائنٹ میں ویلیو لکھی جائے گی تو اس کو دیکھتے ہیں جی اس کا انٹرودکشن لیٹ اے بی بلانگ سٹو زی سیٹ اف انٹیجر سے دو ایلیمنٹس اے اور بی سپوز کی ہیں سیٹ اف انٹیجر بی اس سیٹ او بی ڈیویزن بی جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے بی اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیویزن بی بائی اے سے اگر اے نارڈ ایکوڈ ٹھو ہو اگر ایک ایسا انٹیجر سی اگزسٹ کرے وہ بھی انٹیجر سی سے ہو سچ دیٹ بی اس ایکوڈ ٹو اے سی بی اس ایکوڈ ٹو اے سی کوئیشن کیسے بنی بی کیونکہ ہمیں ارے پاس وہ ہے جو ڈیوائیڈ ہونا ہے اور اے اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی سکس کو اگر ہم ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں تو یہ وہی بات ہے ڈیوائیڈ کر رہا ہے وہ یہاں پہ سپوس کریں کہ وہ ٹو ہے یہ سی پھر کیا ہے سی ایسا وہ کہہ رہا ہے اگزسٹ کریں سی سے مراد یہ ہے کہ ٹو اب ڈیوائیڈ کریں سکس کو تو ٹو تھری دار سکس ہوتے ہیں تو تھری پہ ملٹیپلائی کرنے سے سکس ہو رہا ہے تو اٹس مین پھر تھری ہمارے پاس کیا ہے ایز سی یعنی کہ کوشنڈ کو وہ سی ٹریٹ کر رہا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے جو ڈیوائیڈ ہوا ہے یعنی وہ ڈیوائیڈ ہوا ہے بی وہ اے سی کے پرادکٹ کے ایکول ہے ہم یہاں سے چیک کر لیں گے ایسا ہے جو ڈیوائیڈ ہوا ہے سکس وہ یہ اے اور سی کے پرادکٹ کے ایکول ہے تین دو چھے اور یہ چھے یہ ایکول ہیں سکس اور یہاں سے بھی سکس اٹس مین یہ کوشنڈ ٹرو ہے اٹس مین ہم یہاں سے یہ ریزلٹ نکال سکتے ہیں ہے کہ جب بھی کوئی انٹیجر ڈیوائیڈ ہوگا وہ انٹیجر جس سے ڈیوائیڈ ہوگا وہ اور جو کوشنٹ آنس آیا ہے ہمارے پاس اس سے ملٹیپلائے ہونے سے سیم سیم اگر وہ کمپلیٹ ڈویجن ہو یعنی زیرو ریمینڈر ہو اگر باقی بچیں گے تو پھر وہ وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا ایسے نیکسٹ ہے جی ہیر اب ہمارے پاس اے بی کیا ہوں گے اے جو ہے ڈیوائیزر ہوگا اور بی جس نے ڈیوائیڈ ہونا ہے اس کا نیم ہے ڈیوائیڈنٹ بی کو کہیں گے ڈیوائیڈنٹ اور اے ہوگا ڈیوائیزر اور ایفیکٹر اف بی اینڈ بی اس کارڈ ملٹیپل آف اے بی کو ملٹیپل آف اے کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اے کو سی سے ملٹیپل آئے کرنے سے آ رہے ہیں اس لئے بی کیا ہے ملٹیپل آف اے ہے سیمبولیکلی کس طرح اس کو ڈینوٹ کریں گے ہم سیمبولیکلی وہی رائٹ ڈیویجن اس طرح سے ایک تو سیمپل ڈیویجن آپ نے پڑھی ہے اے ڈیوائیڈ بی اس طرح بھی ہوتا ہے اور اسی کو اے ڈیوائیڈ بی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے نمبر تیوری میں آپ نے ان دونوں کنسپٹس کو یوز نہیں کرنا آپ نے سٹریٹ لائن سے یہ سیمبل ہے ڈیوائیزر کا اس میں اے سٹریٹ لائن سے آپ شو کریں گے اس کو ڈینوٹ کریں گے اے ڈیوائیڈ بی اس طرح سے اس کو ریڈ کیا جائے گا نوٹ ہے اگر اے ڈیوائیزر کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا then symbolically denote as ہم چیک کریں گے جہاں پہ اے ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہوگا پھر ہم اس کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کریں گے سیمبل وہی لگائیں گے ڈیوائیزر والا لیکن اس کو چھوٹا سا کٹ کر دیں گے کہ اے ڈیوائیڈ بی یہ سیمبل استعمال ہوتا ہے اے ڈیوائیڈ کے لیے and read as a ڈیوائیڈ بی next ایک چھوٹی سی example دیکھتے ہیں let a b belongs to z دو elements ہیں اور a non zero ہے then a b کو ڈیوائیڈ کرتا ہے ہم چیک کریں گے b کو ڈیوائیڈ ہونا یہ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہے a ڈیوائیزر ہے تو کسی q quotient پہ multiply ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس r remainder بچے گا کیونکہ a اور b ہمیں پتا نہیں اگر پتا ہونا یہ 8 ہے اور یہ 4 ہے تو دو کے ساتھ multiply کر کے ہم اس کو find کر سکتے ہیں a اور b کا پتا نہیں اسی لئے ہم suppose کریں گے کہ کسی q quotient سے multiply ہونے کے بعد remainder r بچتا ہے where a کیا ہے ہمیں پتا ہے diviser جو ڈیوائیڈ کرتا ہے b divided ہے جس نے divide ہونا ہے q quotient ہے جو ans آیا ہے r remainder ہے جو باقی بچے گا اس چیز کو آپ یاد رکھیں گے کہ جو a ہے یہاں پہ جن جن جو divide کر رہا ہے وہ اس کا name diviser ہوگا جس نے divide ہونا ہے وہ divident ہے اور q quotient یعنی جو ans آئے گا ہمارے پاس وہ quotient q اور اس کو quotient کہیں گے اور جو بچے گا remainder اس کا name ہوگا remainder اور جو باقی 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 پاس بچ جاتا ہے اور we can write اب ہم اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں وہ جو اوپر ہم نے equation دیکھی تھی یہ اب اس کو اس equation میں convert کر کے دیکھتے ہیں کیسے اگر یہ b divide ہو رہا ہے a سے تو ہم لکھیں گے b کو ہی لکھنا ہے b is equal to ہم نے کہا تھا یہ ان دونوں کا multiple کے برابر ہوگا b is equal to a q لیکن وہاں remainder 0 تھا یہاں remainder بچا ہے تو it's mean b is equal to a q plus r بھی کریں گے تو یہ اصل میں یہ relation ہے نمبر تیوری کا جو accurate relation ہے وہ یہ والا ہے جس میں proper اگر division ہو جاتی ہے پھر تو remainder 0 ہے پھر b is equal to صرف a q لکھیں گے اور اگر proper division نہیں ہے باقی remainder بچتا ہے تو آپ لکھیں گے b is equal to a q plus r where q جو quotient ہے وہ بھی set of integer سے ہونا چاہیے اور جو remainder بچا ہے وہ بھی set of integer سے ہونا چاہیے example 2 divide کرتا ہے 8 کو الکل کرتا ہے 2 4s are 8 تو 8 کو لکھ سکتے ہیں 2.4 plus remainder 0 ہے اسی طرح سے 3 divide کرتا ہے 6 کو تو 6 کو لکھ سکتے ہیں 3.2 plus 0 next divisibility کی properties ہیں properties of divisibility first one ہے اگر کہتا ہے a 0 کو divide کرتا ہے for all a belongs to z a not equal to 0 اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر integer جو کہ 0 کو equal نہیں ہے وہ 0 کو divide کرتا ہے ہم چیک کریں گے let a divide کرتا ہے 0 کو for all a belongs to z then there exist پھر کونسا انٹیجر ایک ایسا انٹیجر exist کرنا چاہیے c جو کہ 0 ہوگا وہ z سے belong کرے گا such that پھر ہمیں پتا ہے کیونکہ divide ہونے والے کو equal کیا جاتا ہے یہ 0 divide ہو رہا ہے اس کو equal کرنا ہے 0 is equal to a dot پھر ایسا کونسا exist کرے گا جو کہ 0 کو equal آجا ہے c یعنی c کو پھر وہ 0 ہی ہونا پڑے گا otherwise وہ 0 کے equal نہیں ہوگا it's mean ایسا c exist کرے گا جو belong کرے گا z سے اور وہ c obviously 0 ہونا چاہیے کیونکہ a dot 0 0 ہو جائے گا یہ prove ہوگی first condition یہاں سے پھر ایک result یہ بنتا ہے کہ every integer divide 0 یعنی ہر نمبر 0 کو تقسیم کرتا ہے next property ہمارے پاس second ہر element یہاں پہ element اصل میں integer ہی ہوگا complete ہر integer اپنے آپ کو divide کرتا ہے let a divides a ہم نے suppose کیا یہ a کو divide کرتا ہے آپ کو پتا ہے اگر a a کو divide کرے گا صرف one ملٹیپلائے کرنے سے ہوگا اور یہ 0 کچھ بھی نہیں بچے گا remainder 0 ہو جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں by definition a کو لکھ سکتے ہیں یہ a dot 1 یہاں سے quotient multiply by divisor a dot 1 it's mean ہر integer اپنے آپ کو divide کرتا ہے every integer divide itself اب number third ہے ہمارے پاس کہ one جو one ہے وہ ہر integer کو divide کرتا ہے one check کریں one اگر divide کرتا ہے a کو by definition پھر a کو لکھنا چاہیئے a is equal to 1 dot ایسا کون سا نمبر exist کرے جو a equal ہے وہ خود a ہی ہوگا اب fourth ہے مارے پاس if اگر a b کو divide کرتا ہے تو پھر a b کو divide کرے گا کیا مطلب کہ اگر a b کو divide کرتا ہے to a b اور c کے product کو بھی divide کرے گا where c b z سے belong کرنا چاہیے prove کرتے ہیں given that a divide کرتا ہے b کو اگر a b کو divide کرتا ہے بی کو equal کرے گا a c one کے according to equation equation number one کا name دے دیں گے given تھا یہاں تک اب ہم نے prove کرنا کہ b c بھی divide کرتا ہے تو ہمارے پاس b تو ہے اگر c سے multiply کریں تو ہم check کر سکتے ہیں it mean multiply by c equation number one both side یہ ہو جائے b c یہ ہو جائے گا c a c one تو یہ c c one کو combine کر دیں a کو باہر نکال دیں c c one کیونکہ نیا انٹیجری بنے گا ایک اور کیونکہ c one بھی z سے c بھی z سے اور c c one کا product بھی انٹیجری ہوگا اس طرح کی جب condition آ جائے تو میں نے کہا تھا جو diviser جس نے divide ہونا ہے وہ equal ہو جائے diviser اور اس کے product کے quotient کے تو it mean تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ element جو divide کر رہا ہے b اور c کو it means ہم لکھ سکتے ہیں کہ a نے divide کیا b اور c کو اور یہ ہم prove کرنا تھا next property number ہے ہمارے پاس five if a divide b یہ fourth سے related یہ ہے اگر a b کو divide کرے تو a c کا product divide کرے b c کے product کو یہاں پہ ایک چیزہ آپ نے گوھر کرنی ہے وہاں پہ یہ تھا کہ a b کو divide کرے تو a b کے ہر multiple کو divide کرے گا یہاں پہ جو c a multiple ہے وہ b same ہونا چاہیے یعنی a multiple c ہو to b c ہو na چاہیے پھر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو divide کریں گے اور c پہ condition ہے کہ وہ zero نہیں ہوگا چیک کرتے ہیں given that پہلے given کو use کریں گے a divide کرتا ہے b کو اگر a b کو divide کرتا ہے there exist some c 1 as exist such that b equal a c 1 question number 1 same as multiply c d here b c and a c c 1 now what do c combine c 1 c same as the divided is diviser product a c diviser here c diviser is c c 1 because c 1 a element quotient exist so we can say that c divide b c it means c divide c 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 i Est c 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 دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر a b کو ڈیوائیڈ کرے b a کو تو a ہو سکتا ہے پلس b کے ایکول ہو ہو سکتا ہے a مائنس b دونوں کنڈیشن ہے ٹھیک ہے پلس مائنس b یعنی موڈ بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایک دوسرے کا موڈ کے ایکول ہے given that پہلے ہم ان کی دونوں کنڈیشن کو سپوز جو given ہے اس کو use کریں گے a ڈیوائیڈ کرتا ہے b کو تو c1 exist کرے گا سیم ویسے b کو لکھ سکتے ہیں a c1 equation number 1 اور also b ڈیوائیڈ کرتا ہے a کو تو پھر ہم c2 exist کرے گا تو پھر a کو لکھ سکتے ہیں b c2 equation 1 اور equation 2 بن گئی اچھا اب یہاں سے ہم کسی ایک کی value یہاں پٹ کر دیں یہاں پہ ہمارے پاس a کی value موجود ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس b کی value موجود ہے ہم نے کیا پروو کرنا ہے a کو ایکول کرنا ہے تو ہم اس کو ویسے رہنے دیں b کی value equation 1 سے put کر لیتے ہیں equation 1 میں b کی value ہے a c putting the value b from 1 into یہاں پہ کیا value put کریں گے تو آئے گا یہ ہمارے پاس a ہے جو کہ b c2 کے ایکول ہے b کی value a c1 یہ وجہ کہ a c1 into اور باہر ہمارے پاس c2 ہے یہ وجہ کہ a is equal to a c1 c2 اس طرح سے ہو جائے گئے ہیں next time کیا کریں گے a c1 کو combine کر دیں گے c2 باہر اور a کو اب combine کر کے c1 c2 کو دونوں کو combine کر دیں گے اور یہ a اور a by multiplicative inverse ایک دوسرے سے cancel ہو جائے گے اور ان دونوں کو combine کر کے ہم a a ایک دوسرے سے cancel کر دیں گے اور one is equal to c1 c2 رہ جائے گا it's mean دیکھیں نا جب دو چیزوں کا product one کی equal ہو تو کیا ہوتا ہے یا تو یہ دیکھیں اب one کن کن condition میں آتا ہے one dot one سے بھی one آتا ہے ok minus one dot minus one سے بھی one آتا ہے under product ان دو condition میں آتا ہے یا تو وہ دونوں positive کے ہوں one یا وہ دونوں negative کے one کے ایک ایک اول ہوں تب one آتا ہے اب it's mean یہ product ہے c1 c2 کو تو c1 c2 یا تو one کے ایک ایک اول ہوں گے دونوں یا c1 c2 دونوں کے دونوں minus one کے ایک ایک اول ہوں گے تو دونوں values plus minus one اگر ہم یہاں پہ replace کریں تو a کی دفعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ c1 اور c2 plus minus one کے ایک ایک اول ہیں putting in equation number two جو ہمارے پاس پیچھے equation number two کی میں یہ رہی c1 اور c2 کی value یہاں پہ c2 کی value ہم plus minus one put کریں اگر تو یہ ہو جائے گا a is equal to b plus minus one it's mean یہ ہو جائے گا a is equal to plus minus one into b یہ ہو جائے گا a plus minus b next ہمارے پاس ہے seventh property if one divide a اگر one a کو divide کرتا ہے then minus one b a کو divide کرے گا let ہم suppose کریں گے جو given ہے one divide کرتا ہے a کو by definition c exist کرے گا a پھر کس کے ایک اول ہو جا جو divide ہو رہا ہے a is equal to one dot c کے کیونکہ one a کو divide کرتا ہے also minus one divides a it's mean by definition a کا product کس کے ایک اول آنا چاہیے a کو minus one کے product کے کون سا ہوگا جو اس کو واپس c کرے گا minus c ہوگا وہ where minus c belongs to z تو it's mean minus one divides a سوری یہ c نہیں ہوگا یہ a ہوگا یہ اس طرح سے ہوگا کیونکہ اب ہم نے کیا کرنا ہے minus one divides a یہ minus one اور یہ a یہ کب divide کرے گا اگر ہم a لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا minus a تو یہ plus ہو جائے it's mean یہ بھی ہمیں minus کرنا چاہیے minus minus plus ہو تاکہ a آئے اور پیچھے ہمارے پاس zero بچ جائے یہ cancel ہوگا یعنی کہ minus کا a لینا چاہیے تو یہ minus a ہے تو اگر اس result سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر one divide کرتا ہے a کو تو minus one b divide کرے گا a کو next a ہے ہمارے پاس if a divide b and b divide c then prove کرنا ہے by sandwich theorem جیسے sandwich theorem کہتے ہیں a a اگر b سے چھوٹا ہے b c سے چھوٹا ہے تو automatically a c سے بھی چھوٹا ہوتا ہے تو یہ اسی طرح ہے لیکن ہے number theory میں number theory میں کیا ہے کہ اگر a b کو divide کرے b c کو divide کرے تو by mathematics a پھر c کو divide کرے گا یہ ہم نے prove کرنا ہے تو دو جو given ہے وہ لے لیتے ہیں first one a divide b c1 exist کرے گا تو b کو لکھ سکتے ہیں a c1 equation number one پھر دوسرے والا لیتے ہیں b divide c پھر by definition تو c کو لکھا جا سکتا ہے b c2 equation number two using question one and two using کا مطلب کسی a کی value put کر دیں اس میں کیا کیا b کی value put کر رہے ہیں یہاں سے equation one سے a c1 یہ وجہ گئے a c1 اور یہ c2 ایسے ہی یہ c is equal to a کو باہر نکال لیں c1 c2 کو combine کر دیں تو it's mean یہ بھی a اور اس کا product twice mean a divide کر رہے ہیں c کو یہ پروو ہو گیا a divide کر رہے ہیں c کو آپ نے statement کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے کہ کون سا آپ باہر نکال لیں کون سا آپ نے اندر رکھ کے اور کیسے کرنا ہے آپ نے statement کو دیکھتے ہوئے سارا کام کرنا ہے اسی طرح سے اب ہمارے پاس ہے ninth if a divide b and a divide c اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو a b کو بھی divide کرے c کو پھر ان کے linear combination کو بھی divide کرے گا linear combination کیا ہوتا ہے جی اصل میں اگر a اور b دو انٹیجرز ہوں اور پھر x اور y exist کرتے ہیں جن کے sum سے ax کریں plus b y کریں اور ان کا sum 0 کے equal آ جائے ہم given لے لیں گے a divide کرتا ہے b کو اگر a b کو divide کرتا ہے تو b is equal to ac1 ہونا چاہیے equation number 1 اور اگر a divide کرتا ہے c کو تو c is equal to ac2 ہونا چاہیے equation number 2 اب multiply 1 by x کیونکہ b کے ساتھ x لانا چاہتے ہیں اور c کے ساتھ y لانا چاہتے ہیں 1 کو x کے multiply کریں 2 کو y سے تو ہم نے multiply کیا تو یہ final equation دو بن جائیں گی اب کیا کرنا ہے صرف ان کو add کرنا ہے ان دونوں کو جب آپ add کریں گے تو ہمارے پاس equation آئے گی bx plus cy is equal to ac1x plus ac2y اب ان دونوں میں سے دیکھیں a common آ رہا ہے تو common لے لیا تو یہ بن گیا جب بھی a کا product اس طرح سے آئے اور اس طرف divisor ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں a divide کرتا ہے اس کو a divide کرے گا bx plus cy کو یہ prove ہو گیا tenth ہمارے پاس property اس کی if اگر a divide کرے b1 plus b2 کو اور الگ الگ پھر a b1 کو الگ divide کرے تو then ہمیں صرف یہ prove کرنا ہے کہ a پھر دوسری term کو بھی کرے گا یعنی ایک دو integer کے sum کو a اگر divide کرے ایک integer کے الگ بھی divide کرے تو prove کریں کہ دوسرے integer کو divide کرے گا تو ہم پہلی condition لیتے ہیں let a divide کرتا ہے b1 b2 کو by definition پھر b1 b2 کا sum equal ہوگا a کوئی c1 exist کرے equation number one اور یہاں پہ a b1 کو divide کر رہا ہے تو b1 پھر کس equal ہوگا a c2 کو ہی لے لیں integer c2 equation 2 اب 1 اور 2 سے values ہم نکال لیں using question 2 in 1 2 کی value b1 ہے وہ 1 میں put کر سکتے ہیں 1 میں put کی تو کیا ہوا b1 کے جگہ a c2 b2 ویسے ہی اور a c1 b اس طرف رکھیں b2 a c1 اور a c2 اس طرف جا کے minus اب ان دونوں میں a common ہے دونوں سے a common لے لیں گے c1 minus c2 اس طرح کا result بن گے یہ number theory کا پھر equation according to from first equation جو ہم نے پڑھے تھی تو یہ کہہ سکتے ہیں a divide کرتا b2 کو یہ ہم نے prove کرنا یعنی دو نمبر کا difference بھی ایک number ہوگا difference کا مطلب ہے کہ c1 c2 آیا اصل میں یہ بھی integer ہی بنے گا کوئی 5 ہوگا minus 2 ہوگا 3 بنے گا 8 minus 2 6 بنے گا اس طرح کا integer ہی بنے گا تو integer کا product ہوگا اور b2 جس divide ہونا ہے وہ اس کے کھولو تو کہہ سکتے ہیں a divide کرتا b2 کو یہ ہماری 10 properties تھی ان 10 properties سے ہم آگے چلیں گے number 3 unique properties کو کرنا ہے تو یہاں تک آپ نے یہ چیز بہ خوبی دیکھ لی ہوگی کہ یہاں پہ division ہی ہو رہی ہے اس لئے اس نے کہا تا divisibility تیوری وہ بھی z میں ہوگا جو divident ہوگا وہ بھی z میں quotient بھی z میں اور remainder b z میں